گھٹی گھٹی ہوئی چیخیں گلوں میں چھوڑ گیا وہ عمر بھرگ کی رفاقت پلوں میں چھوڑ گیا راہت سے میرے اتنے رشتے ہیں اتنا تعلق رہا ایسی دوستی رہی جو مثالی مانی جاتی ہے ایک مثلہ ہمارا ہے کہ تمام عمر اسی سے لڑائیاں بھی رہیں تمام عمر اسی سے تعلقات رہے ہیں تو راہت کی ہماری صرف شاعری سے ہٹ کر بھی کبھی یہاں جو ذاتی زندگی میں تعلق ایسا تھا کہ کبھی ہمارے اگر بچوں کو یا ہمارے بھائی کو کوئی کام پڑ جاتا جس میں راہت کر سکتے تھے تو ہم کہتے تھے جا کے راہت سے بات کر لو راہت کروائیں گے تو راہت ہمیشہ کوئی بھی کسی روزادی کام ہوئی یہی صورتحال ہماری اور راہت کی بھی کراہت کو اپنے بیٹے کے نوکری کے لیے بھی بات کرنا ہوتی تھی وہ کیسے سے اپنے چاچا سے بات کر جہاں منور سے بات کیا یہ مہت دلچس واقعہ ہے کہ ستلچ جو ان کا جو ایک بیٹا ہے دونترہ بھائی بڑا بھائی تو پیسل ہے تو ستلچ کو پتہ تاریتہ رشاوک ساتھو میں اسے تو بھابی نے ہم پہ کہا رات نے کہا کہ نویر تو دیکھ یار تیرے بس جائے ہم کو میں رات کو میں ستلچ کو رات کی بیٹے کو دیکھے ہمارے دور سے آدیش بجاج وہ ایک اخبار کے سمپادت کو حضرت سے میں ہم کے پاس گیا اور میں ہم کے پاس جا کے بیٹھا بیٹھ کر کے خیرون نبورن اپنی کرسی مجھے لینے لگے میں نے کہا نہیں نہیں آپ بیٹھیں یہاں انہوں نے اپنے برابر میں کرسی ڈالی اور مجھے بیٹھایا اور میں بیٹھ گیا ستلچ وہیں کھڑے ہوئے تھے رات کی بیٹے تو میں نے کہا یار میں اس لیے آیا ہوں آدیش بجاج کہ تم اس لڑکے کو اپنی شاگیدی میں لے لو اور اپنی طرح ایک بڑا پتکار اور ہمپادت بھنا دو تو آدیش بجاج نے ایک بڑا نگاہیں اٹھائیں ہوگا کہ تم رات اندوری کے لڑکے ہو نا تو میں نے فوراں ٹوک میں نے کہا نہیں نہیں کوئی ایسا نہیں ہے آدیش یہ بیٹا میرا ہی ہے لیکن چونکہ اندور میں رہتا ہے اس لیے یہ بتاتا ہے کہ یہ رات اندوری کے بیٹا ہے تو اس طرح کے رشتے ہمارے چونکہ راہ سے تھے میرے والد ہمیشہ راہت کو کہتے تھے کہ یہ میرا بڑا لڑکا ہے تو کبھی جب راہت میں بحث ہو جاتی تھی تو راہت ملک مزہ میں کہتے تھے کہ اب ایک کسی بھی دن آ کر کے رانہ ٹرانسپورٹ سے آدھا حصہ لے لیں گے انور چاجہ نے ہمیشہ کہا کہ میرا بڑا لڑکا راہت اندوری ہے تو اس طرح سے تھا آپ یہ سمجھیں کہ قربت کا اندازہ آپ اس سے لگا رہے ہیں شائری سے ہٹ کر شائری میں تو ٹھیک ہے اسٹیج ایک کتب بھدیا ہے اسٹیج ایک بازار ہے اسٹیج اسٹیج ایک تماشا ہے ہارٹ ہے وہاں لوگ آتے ہیں ملتے ہیں جو اس دن پر چلے جاتے ہیں لیکن یہ جو رشتے ہوتے ہیں جب راہت کی والدہ کا انتقال ہوا ماں کا تو سب سے پہلے مجھے راہت نے فون کیا سویرے سویرے کہنے کے منور میں تجھ سے شیئر کر سکتا ہوں اس بات کے لئے اور کوئی حلائق ہے نہیں کہ آج میں یتیم ہوں گیا آج میری ماں نہیں رہی مشارے کی ابتدائی زندگی تھی اس میں پیمنٹ بہت کم ہوا کرتا تھا ان دور سے لکنوں کا پیمنٹ دو سو او ڈھائی سو ہوتا تھا راہت ہمارے مشارے میں آئے تھے جب کلکتے انیس سو ناسی میں تو سب سے تین سو روپے پیمنٹ تھا یہ وہ زمانے ہم یہی پیسے میں دے رہوں گے لیکن جس ہمت سے جس محنت سے اس شخص نے مشارے پڑھے غزلیں کہیں اپنے آپ کو مقبولیت کے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ اس کے آگے پیچے کوئی شخص دکھائی ہی نہیں دیتا ہے اور یہی نہیں ہے پھر اس شخص نے اس کو ایک جوش پیدا ہوا کہ ہم تعلیم حاصل کریں گے ایڈوکیشن مکمل کریں گے اس نے ہائر سکنٹ اور اس نے انٹر کیا نے بیئر کیا اس نے ایم اے کیا اس نے اوز یونیورسٹی سے کردو غزل پر پیش ڈی کی پھر اندور کالنج میں پروفیسر کی حیثیت سے جوائن کے اندور کالنج میں آخری بار یہی کرونا سے پہلے یہاں مشارہ تھا دیلی میں ریکسٹا ڈاٹ کام کا تو ایک مشارہ سے پہلے دوپہر میں ایک پروگرام تھا اس کا ٹائٹل تھا شاعری کے پچاس سال منور رانہ اور رہت اندوری یہ سبجیکٹ ہے جس میں ہم لوگوں کو باتنے کرنا تھی دستور کرنا تھی اپنی یادوں کو ریکال کرنا تھی تو وہاں وہاں آخری بار میں رہا تھا آپ سے ملاحقات تیرے احسان کی ایٹیں لگی ہیں اس عمارت میں تیرے احسان کی ایٹیں لگی ہیں اس عمارت میں ہمارا گھر تیرے گھر سے کبھی اونچا نہیں موسیقی